ناظرین ڈراما سریل تیری چھاؤں کی پہلے اپیسوڈ لانچ کی جا چکی ہے جس میں آپ نے دیکھا یہ کہانی ہے سلار اور ودیمہ کی سلار یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ کاروبار بھی کرتا ہے سلار کا باپ بہت زیادہ کنجوس دکھایا گیا ہے اسے اپنے باپ پر کوئی امید نہیں ہوتی اس لیے وہ اپنا الگ کاروبار کرتا ہے دنجھ طرف ودیمہ کو دکھایا گیا ہے جو بچپن سے ہی اپنے باپ کی قید میں ہوتی ہے اسے کہیں بھی باہر جانے کی کوئی اجازت نہیں ہوتی اسے کوئی دوست بنانے کی اجازت نہیں ہوتی کچھ یونیورسٹی کے دوست ودیمہ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے باپ کے وجہ سے کوئی اس کا دوست نہیں بن سکتا صرف پندرہ منٹ یونیورسٹی سے لیٹ ہونے پر ودیمہ کا باپ آک بگولہ ہو جاتا ہے اور اس کو اور اس کی ماں کو بہت باتیں سناتا ہے ودیمہ کی شادی بھی ہونے والی ہے جہاں پر زبردستی ودیمہ کا باپ اپنے بڑے بائی کے بیٹے سے اس کی شادی کروانا چاہتا ہے سلار اور ودیمہ کی ملاقات راستے میں ہوتی ہے ودیمہ یونیورسٹی جانے کے لیے بس ٹرینڈ پر کھڑی ہوتی ہے اور سلار کو دیکھتے ہی ودیمہ سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ ودیمہ کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے براما سریل تیری چھاؤں کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سلار اپنے باپ سے کہتا ہے آپ جتنی محبت پیسوں سے کرتے ہیں اگر اتنی محبت انسانوں سے کرے تو آج آپ کے پاس اس سے زیادہ پیسے ہوتے آپ زیادہ امیر ہوتے ہیں سلار کا باپ بہت زیادہ کنجوس ہوتا ہے سلار ودیمہ کے گھر پہنچ جاتا ہے اس کے دوست بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں ودیمہ کے باپ کا غصہ دیکھ کر وہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہم آپ کی بیٹی سے ٹویشن پڑھنے آئے ہیں اس لیے لیکن شاید ہم غلط ٹائم پر آئے ہیں ہم بعد میں آ جائیں گے ودیمہ کا مگتر اسے کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ میرے ابو میرا حصہ دکانوں کا تمہارے نام کر رہے ہیں یہ سن کر ودیمہ جواب دیتی ہے ہاں یہ سن کر اس کا مگتر اسے کہتا ہے لیکن میری کچھ شرطیں ہیں جب تم وہ مانو گی میرا حصہ تب تمہارے نام ہوگا سلار اپنی دوست سے منت کرتا ہے کہ ایک بار میرے ساتھ چلو ودیمہ کے گھر یہ سن کر اس کی دوست کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا اگر اس کے باپ کو پتہ چل گیا تو وہ میرا بہت برا حال کریں گے یہ سن کر سلار اس سے کہے گا میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں صرف ایک بار میرا ساتھ دو ودیمہ کا باپ بہت لالچین سان دکھایا گیا ہے وہ اس سے کہتا ہے میں چاہتا ہوں میدیر کی تسلی اسی میں ہے کہ جیسے ہی تمہارے سسرال والے وہ حصہ تمہارے نام کریں وہ تم اسی دن میرے نام کر دینا یہ سن کر ودیمہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں